بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس گاڑی کے تینوں پلگ جو ہیں وہ کھولے ہیں تو جب اس کے پلگ کھولے ہیں تو پلگ اس کے تینوں بھیگے ہوئے نکلے ہیں اور یہ بھیگے ہوئے بلکل گیلے پیٹرول سے ہیں ان کو سمیل کیا سون کے دیکھا ہے تو یہ پیٹرول سے بھیگے ہوئے تھے تینوں پلگ مطلب کہ یہ پلگ اس کے تینوں شاٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کے اندر یہاں پلگ میں ظاہر ہے کرنٹ نہیں آرہا تو پیٹرول کو جلا نہیں پا رہے پلگ تو یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں پر چیک کر لیتے ہیں اسٹارٹ کر کے اس میں آ رہا ہے کرانٹ آ رہا ہے مطلب کہ مسئلہ کچھ اور ہے اب تینوں پلگ بھی خراب ہو سکتے ہیں لیکن ایک دم سے تینوں اکٹھے خراب نہیں ہو سکتے تو یہ نظارہ چیک کریں یہ دیکھیں تینوں سیلنڈرز کے اندر سے آپ کو کچھ آتے ہوئے نظر آ رہا ہے اب یہ پانی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ پیٹرول ہے کیونکہ ہم گاڑی پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعی سمیل سے پیٹرول ہے تو مطلب تینوں سیلنڈرز کے اندر پیٹرول آ رہا ہے گاڑی اوور ہو رہی ہے دیسی لفظوں میں کہا جائے تو یہ گاڑی اوور ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا ہم سب سے پہلے اس کا ائر کلینر باکس کھولیں گے اس کے نیچے کاربوریٹر اب یہ مسئلہ ہے کاربوریٹر کا گاڑی اوور ہو رہی تھی اوور ہونے کی وجہ سے اس کے تینوں پلاگ شارٹ ہو گئے ہیں اور وہ کرانٹنی بنا پا رہے تھے یہ کہہ دیکھیں اس کے اندر سے اس کا کاربوریٹر جو ہے وہ بھی نا بہت زیادہ گھیلا ہے بھیگا ہوا ہے سارا ایسے نہیں ہونا چاہیے کاربوریٹر کو یہاں سے تھراؤٹل کے پاس سے تو یہ دیکھیں بلکل جو ہے نا یہ اوور اس کے اندر پیٹرول جا رہا ہے اور گاڑی ظاہر ہے اوور ہو رہی ہے تو اللہ تعالی بڑے بول اور غرور تکبر والی لانت سے بچائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم کاربوریٹر گاڑی کا نا زیادہ کرتے نہیں ہیں لیکن یہ ہمارے دوست ہیں بڑے پیار والے بھائی ہیں تو ان کی گاڑی ہم نے چیک کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی نا اگنیشن کوائل کا یہاں سے ایک یہ پوائنٹ اتار دیں گے تاکہ سپارکنگ نہ ہو اور گاڑی کو خدا نہ خواستہ آگ لگنے کا جو خدشہ ہوتا ہے نا وہ ایسا کوئی مسئلہ نہ بنے کیونکہ ہم نے بار بار اس کو سلف لگانا سٹارٹ کرنا ہے اور جب سپارکنگ بھی ہوگی تو ساتھ ہی پیٹرول کے تو آگ لگ سکتی ہے خدا نہ خواستہ یہ والی اس کی مین لائن یہاں سے ٹینک سے پیٹرول کھینچتا ہے پمپ یہ والی جو لائن ہے یہ کاربوریٹر میں ان ہوتی ہے اور یہ والی جو لائن ہے نیچے یہ واپسی کے لائن ہے تو آج ہمارا جوان جو ہے یہ جان ہتھیلی پر رکھے پوری جدو جہد کے ساتھ لگا ہوا یہ واپسی کا پائپ اتارنے کے لیے تو دیکھیں کیا بنتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ذرا اتار لے جوان تو پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کا نظارہ کیا ہے اس میں فارٹ کہاں پر ہے ٹھیک ہے جی تو بندہ اللہ خیر کرے لگا ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کب تک اتارتا ہے تو مسئلہ جو ہے نا یہیں پر ہے کاربوریٹر کے آس پاس ٹھیک ہے جی گاڑی اوور ہو رہی ہے اور اللہ خیر کرے آخر ہمارا جوان کامیاب ہو گیا تو اب چیک کیجئے گا یہاں پر آپ کو سٹارٹ کر کے چیک کرواتے ہیں کہ واپسی اس کی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کتنی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو گاڑی جو ہے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ اب آپ نے سلنڈرز کی طرف بھی دیان کرنا ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ادھر سے پیٹرل زیادہ آتا ہے واپسی میں تھوڑا آ رہا ہے ہمارے مطابق یہ تھوڑا آ رہا ہے جتنا ہمیں چاہیے اتنا نہیں آ رہا واپسی میں سلنڈرز میں آ رہا ہے اور ادھر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہے یہ واپسی والے پائپ میں یہاں پر اور یہاں پر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر سلنڈرز میں پیٹرل ایسے اتنی سپیڈ سے جو ہے اتنی زیادہ فوار نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھیگے ہوئے ہیں یہ سلنڈر تین نمبر بھی دو نمبر بھی ایک نمبر میں ذرا نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کا جو ہے کاربوریٹر کا اوپر والا اپر ہمیں کھولنا پڑے گا پورا کاربوریٹر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا مزے کی بات یہ کہ بھائی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کاربوریٹر سرویس کروایا اور واقعی انہوں نے کروایا بھی تھا کسی اللہ کے بندے سے تو اس میں جو ہے نا ایک بڑا مزے دار فارٹ ہے اس لیے آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا سین ہو تو آپ خود چیک کر سکیں یہ لیجیے جس کا اوپر ہم نے اوپر والا کھول لیا ہے ٹھیک ہے جی فارٹ ہمیں تو نظر آ گیا لیکن ایک دفعہ آپ کو پورا اس کا نظارہ کروائیں گے کہ کتنے مزے سے ہم نے یہ فارٹ ہے دونڈا ہے اور کتنا مزے آیا ٹھیک ہے یہ جین کا ایک پیس ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا نکلا ہے ہمارے کھینچنے سے بھی یہ ٹوٹ سکتا تھا لیکن یہ ٹوٹا ہوا نکلا ہے یہ فلوٹ ہے اس کا ٹھیک ہے جی اس کی ہم پن نکالیں گے سب سے پہلے فلوٹ چیک کریں گے کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں یہ پن ہم نے تو ایسے رکھ دیا نکال کے آپ ذرا احتیاط سے رکھئے گا تاکہ یہ گم نہ جائے چھوٹی سی چیز ہے اور یہ فارٹ جو ہوتا ہے نا آور ہونے کا یہ فلوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو بلیک کلر کا ہم نے یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی آور ہونا صرف اسی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ جائے وہ بڑا دیسی سا ہے ہم نے ایک ٹبے میں پانی بھر لی گیا ہے تو پانی بھر کے جو ہے وہ اس کے اندر اسے ڈپ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے اندر رکھ دیں گے یہ لی جائے ٹھیک ہے اگر تو یہ نیچے بیٹھے آٹومیٹک ٹھیک ہے جی ڈپ ہو جائے خود بخود تو فلوٹ خراب ہوتا ہے لیکن اگر اوپر تیہتا رہے تو پھر یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بار بار خود نیچے جان بوجھ کہ اس کو ڈپ ہو رہے ہیں کہ یہ شاید خراب ہو لیکن یہ خراب نہیں ہے اگر اس کی تسلی کرنی ہو تو اسے ایک دو منٹ کے لیے رکھ کے نہ چھوڑ دیں کہ اگر اس میں چھوٹا موٹا کوئی سراخ ہو اس کے اندر سے بھی پانی اس کے اندر جا سکتا ہے لیکن یہ خیر فلوٹ بلکل ٹھیک ہے ہماری تسلی ہے اس پر ٹھیک ہے جی یہ نیچے اس کے اندر نہیں جا رہا اور یہ بڑی چھوٹی اسی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کہتے ہیں نیڈل وال جیسے ہمارے گھروں میں والو ہوتے ہیں گیس کے یا پانی کے بلکل اسی کی طرح یہ بھی کام کرتا ہے اور اس کو کام کرواتا ہے فلوٹ ٹھیک ہے جی جب پیٹرول کی گیلری جو ہوتی ہے کاربوریٹر کے اندر جب بھر جاتی ہے تو فلوٹ اوپر تیرتا ہے اور اس نیڈل والو کو اوپر سیٹ کے اندر بٹھا دیتا ہے اور پیٹرول کی انٹری جو ہے وہ کاربوریٹر میں بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ نیڈل والو بھی بلکل ٹھیک ہے ہے بھی نیا اور اس کی جو اوپر والی سیٹ تھی وہ بھی بھائی نے چینج کی ہوئی ہے کاربوریٹر والے میں ٹھیک ہے تو اب آ جاتے ہیں جی کاربوریٹر کی طرف ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ دیکھئے ہم نے اس کے ساتھ فلوٹ آردی طور پر لگا لیا ہے نیڈل والو بھی نہیں ہم نے لگایا یہ دیکھیں یہ والا جو سین ہے اس کا جین جو ہے ٹھیک ہے یہ شیٹ کا بنا ہوا یہ اس کے ساتھ نہ ٹچ کر رہا ہے فلوٹ کے ساتھ اب میں پریشان اس بات سے تھا کہ یہ گاڑی چلتی پتہ نہیں کیسے رہی ہے اس کو چلنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ فلوٹ تو اس کا بند تھا لیکن یہ ہے کہ یہ والی جو تھوڑا سا کارنر سا ہے نا یہ میرے خیال سے یہاں سے تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہا ہے کبھی نیچے آ جاتا تھا کبھی اوپر حالانکہ بھائی مجھے کہتے رہے ہیں گاڑی والے کہ یہ گھٹی گھٹی چلتی ہے ایسے تو میں کہتا تھا کہ یہ کاربوریٹر کا ہی مسئلہ ہے تو انہیں چیک کروائیں اور واقعی یہ ہے بھی کاربوریٹر کا مسئلہ یہ اس شیڈ کے ساتھ جو ہے نا لگ کے اس کا فلوٹ اوپر چلا جاتا تھا مطلب کھلتا ضرور تھا یہ دیکھیں ایسے سے پورا ایسے نیچے جانا چاہیے تھا لیکن اتنا بڑا یہ دیکھیں فلوٹ ہے اور جین کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اندر اسے ایسے یوں ور کرنا چاہیے اوپر نیچے اور اگر ہم یہ والا اس کے اندر جین رکھنے جو گاڑی کے اندر تھا تو یہ دیکھیں اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یا تو یہ جین کسی اور موڈل کا ہے ٹھیک ہے یا پھر یہاں سے اسے یہاں سے کٹا ہوا ہونا چاہیے جو خیر بلکل سادہ الفاظ میں بات ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو ہونا چاہیے یہ تھا کھلا یہاں پر تو خیر اس کا جین جو ہے نا ایک دفعہ ہم اس کو خود کاٹ کر جو ہے وہ بناتے ہیں یہاں سے اس جگہ سے اسے کٹا ہوا ہونا چاہیے تاکہ فلوٹ اس کے اندر آسانی سے ورک کرے ٹھیک ہے جی تو خیر ہم نے خود ہی جو ہے وہ اس کو اپنے صاحب سے لائن لگائی دیسی طریقے سے اور اس کو کاٹ کر جو ہے نا وہ بلکل یہ جین شکل دینے کی کوشش کی ہے تاکہ کم از کم ہم جو ہے وہ فارٹ اچھے طریقے سے ڈائیگنوز کر پائیں کیا کیا واقعی یہی فارٹ ہے کیونکہ یہ جو فلوٹ تھا نا وہ اس کے اندر اوپن کنڈیشن میں سٹاک ہو چکا تھا جین کے اندر چلتی رہی ہوگی گاڑی مہینہ دو شاید یہ چلی ہے سروس کے بعد لیکن جو ہے نا یہ والا سین یہ کہیں کوئی جمپ وغیرہ لگا ہے تو نیڈل وال جو ہے نا یعنی وہ جو فلوٹ ہے وہ اوپن کنڈیشن میں جین کے ساتھ ٹک ہو گیا تھا یہ شکل تھی اور یہ مزے کی بات دیکھیں یہ ہم نے جین مگوایا ہے مارکٹ سے نیا ٹھیک ہے جی تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی سین کنڈیشن کا بلکل پہلے کی طرح جیسے وہ تھا نا اندر سے کٹا ہوا نہیں تھا بلکل یہ بھی ویسا ہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ دیکھیں بھرا ہوا ہے تو یہ بڑی یا عجیب سی بات ہے خیر اس کو بھی ہم اس کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ویسا ہی ہے کاربوریٹر کے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں سے کٹا ہوا ہوگا تو اس کے اندر فلوٹ جو ہے وہ کام کر سکے گا یا تو یہ کاربوریٹر کسی اور موڈل کائے گا کہ ہم بھی کورے کا بتا کے لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایسے اس کے اوپر جو ہے نا اسے رکھ کے دیکھتے ہیں کاربوریٹر کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ والا جو ہے یہ پرانا جائن ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم اسے رکھتے ہیں بلکل ایسے جوڑ کے سارا اس کو ایک دفعہ نا پورا کر لیتے ہیں یہ اس کا پیج جو ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی ہے ٹھیک ہے جی ایسے یہ دیکھیں بلکل جیسے جیسے سراخ ہیں ویسے ہو گیا ہے اور یہ جو ہم نے نیا منگوایا ہے اس نے فلوٹ پھر بند کر دیا فلوٹ یعنی صرف وہ جو انچ ڈیڑھ انچ کی جگہ بچی ہے وہاں پر تو کام کاری نہیں سکتا تو خیر اس کو بھی ہمیں خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت دوبارہ نشان لگا کر بلکل صحیح شیپ دینی پڑے گی کیونکہ ہم وہ بھی لگا سکتے تھے اس کو سیلنٹ وغیرہ یا سیلیکون لگا کے لیکن وہ صحیح بات نہیں ہے کہیں سے کوئی لیکج ہو سکتی ہے کوئی بھی کام خراب ہو سکتا ہے تو خیر ہمارا جین جو ہے یہ ہم نے کر لیا یہ کمپلیٹ بلکل اس کو اپنی اوریجنل حالت میں جیسے ہونا چاہیے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے نا کم از کم ایک لوجیکل پوائنٹ ہے کہ ہاں جی بلکل ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم اس کا رکھیں گے کاربوریٹر کا جو اپر ہے نا وہ والا فلوٹ لگا کر اس کو اندر رکھ کے چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے پوائنٹ اس کے بلکل صحیح ہو گئے جہاں جہاں سے کٹا آنا چاہیے کٹا ہوا ہے اور میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ یار وہ بند کیوں تھا یہ دیکھیں یہ ایسے اس نے کام کرنا ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے بند بنانے کا یا بند ہونے کا مقصد کیا یہ بات سمجھ سے بالاتا رہے یا تو یہ فلوٹ بھی چھوٹا ہو سکتا ہے یعنی چھوٹا لگا ہونا چاہیے یہ تھا یہاں پر لیکن چھوٹے والا بھی سین نہیں ہے کیونکہ کاربوریٹر کی نیچے والی گیلری بڑی ہے اور یہ فلوٹ بھی ظاہر یہاں پر بڑھا ہی لگے گا تو خیر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کا یہ والا جو والو ہے نیڈل والو اس کو ہم نے لگایا ہے اس کے بعد جو ہے یہ اس کی اندر سیٹ کے اندر لگا کر اس کی پین اس کے اندر ڈال دیں گے اور ڈال کر گاڑی کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ چیک کریں گے اوپر رکھے کہ یہ سیدھا رہا اس کے اندر کام کر رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے ہمارا پر اس کا کمپلیٹ اور یہ دیکھی گا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یار اس نے واقعی ایسے کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم اس کو جو ہے نا وہاں ایک دفعہ چیک بھی کر لیا کریں جو انٹری کا پائپ ہے نا وہاں سے پریشر دے کر فلوٹ کو ہاتھ کے مدد سے اوپر نیچے کر کے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ پورا پورا اس کے اندر یہ دیکھیں کتنے مزے سے بیٹھ رہا ہے اور جب وہ یہاں سے جین نہیں کٹا ہوا تھا تو تب پتہ نہیں کیسے کام کر رہا تھا یہ ہم نے اس کا پر رکھ دیا ہے گاڑی ہو گئی ہے جی کمپلیٹ اور اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں واپسی کتنی زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے جی پہلے کی نسبت واپسی زیادہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی پہلے والی بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی یہ دیکھیں اور یہ ہم نے اس کا لگا دیا ہے واپسی کا پائپ دوبارہ گاڑی ہو گئی ہے کمپلیٹ اب اس کو سٹارٹ کر کے چیک کریں گے کہ کیا سین ہے ٹھیک ہے اس کے پلاگ جو تھے نا وہ تینوں شارٹ ہو چکے تھے تو یہ پلاگ ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہم انجن وغیرہ لگا دیئے اور اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے کمپلیٹ کر کے آپ کو سٹارٹ کر کے چیک کرواتے ہیں جی تو گاڑی ہو گئی ہے کمپلیٹ اور چیک کریں اب ذرا یہ سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ گاڑی بلکل کمپلیٹ ہے اور بلکل سٹارٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اس گاڑی پر جو ہے وہ خرچہ آیا ہے جناب بیس روپے ٹھیک ہے جی اس گاڑی کی یہ جس بھائی کی گاڑی ہے ان بھائی کو ہم اس ویڈیو کا لنک بھی بھیجیں گے تاکہ وہ دیکھ سکیں یہ دیکھیں کاربوریٹری بے اندر سے خوشک ہے ٹھیک ہے جی جہاں سے اسے گیلہ ہونا چاہیے صرف وہیں سے گیلہ ہے باقی ٹھیک ہے الحمدللہ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ